دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم کریم اللہ جتنے ہتھ بلندن میرا اللہ انہاں نہیں ڈٹھا مدینہ وسدہ کی میں آئی میرا اللہ انہاں نہیں ڈٹھا بھین بھرا تے لوٹ کی میں پھئی آج بھی تیرے مظلوم دچے لم مناوین دھیاں بھینن نال لہائیں میرا اللہ جتنے ہتھ بلندن انہاں اتنے تائیں موت ندے میں جتنے تائیں بھین بھراد وسدہ شہر نویک جڑے گائوں ہیں شاء اللہ خیر نال وطنت آمن میرا اللہ مسافران دے سفر آسان فرما اس تڑے نو تا قیامت آباد فرما میرا اللہ جتنے مومن گھریں چھو یا ہسپتالیں چھو بیمار ہن اس بیمار دا واسطہ جہن دے بیماری دنائی غیرت میرا اللہ رات رونا لے امام دا واسطہ جتنے تکلیف نالن میرا اللہ بیماریاں تکلیفاں دور فرما میرے آجدبانی جناب محمد سکلین جمت صاحب نو پترہ نال دیاں نال خاندان نال میرا اللہ ہمیشہ آباد فرما جتنے تشریف فرما ہیں آئی دے دن دا صدقہ جمع مبارک دا صدقہ اس عظیم دن دا صدقہ جتنے ہاتھ بلند کیتی بیٹھے ہیں ارشان دے رزق نصیب فرما میرا اللہ جناب مومنا میرے ذمہ دعاوا لائین ساریاں دیاں دعاوا قبول فرما بالخصوص بھائی مزفر نو سیعت کاملا عطا فرما انہ دے بیٹے جواد نو مولا تلیمی میدان اچ کامیابی نصیب فرما جناب ازادارن دے بچے پڑ رہن میرا اللہ حسین بادشاہ دے سونے پتران دا واسطہ انہ بچے انہوں ہر میدان اچ کامیابی و کامرانی نصیب فرما آج دیئے پاک مجلس سے جتنے ہی حصہ لیے میرا اللہ نسلا عباد فرما ایتھو آمین اکھیا ہے ایتھو میرا اللہ وقت دے امام دے اسے سال ظہور فرما امام زمانہ علیہ السلام دے نیک ساتھییں ساڑھا شمار فرما اپنے اپنے مرہومین دے درجات دی بلندی اور جناب مستر سمر عباس صاحب دے درجات دی بلندی اور بانیان دے مرہومین دے درجات دی بلندی بست سلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر اوکیڑا کریم ہے او خالق بے نیاز کہ جس بے نیاز اللہ نے نو مہینے ماں دے شکم چھ رکھ کے وقت اپنی حکمت نال دنیا تے لے آکے سونی انسانی شکل عطا فرما کے بزرگوں بھائیوں جھولی او عطا کیتی جدہ تو توتلی زبان نال بولن لگوں تو اس ماں آکیا آکھ میرا لال علی حق دائی ما اس موسے نے آزم دنا سارے بلند آواز نعرہ تکبیر اللہ اکبر پھر اگلا نعرہ جس نعرے آلے دیے کلمے دے صدقے ساڑیاں شکلنا ٹھیک ہیں آئے بھئے گالک آئی نہیں بھئے جہن دے امت ہی آئے اس کریم دے صدقے شکر ادا کرو جو ساڑیاں شکلنا ٹھیک ہیں اس موسے نے نامی باواز بھولند نعرہ رسالت یا رسول اللہ اگلا نعرہ او دھپیا مروینہ او میرے سرداروں جہن دے نام چاون نال ایمان مکمل ہوندہ ہے حیدری یا علی علیہ السلام زندگی ہومن اللہ میرے بھائیاں دی زندگی دراز پر بسم اللہ سنیم تے آج تا مور شاہد شاہد پہ ہوندی ہے شاہد سانگی پڑ گیا شاہد عارف پیا پڑ دے او تو پیر شاہد شاہی پڑ دے اگے یاک نہ شو دے اس تڑے تے دوست شو دہائیں ہوند ترائے ترائے تے اے میرے اللہ دا کرم ہے اے شاہد نانو باخت انج پہ لک دن کئی زوار انتے کئی زاک کے رہے دار نیت دائے حصیت دائیں تیری میری کوئی حصیت نہیں اے اسہتہ اپنے پسینے تو ہی مجبور ہیں چپ کر گئے ہو بابا جی اسہتہ اتنے کمزور ہیں جو پانچ سات سو دی شیشی کان دی پرفیوم دی او نلاویے تھا اے اسہتہ جھمٹا نمیل لی نہیں سکتے غلطہ دہ بھی ہیں اے اسہاں ساڑھی کیا حصیت ہے اے اسہتہ اتنے کمزور ہیں بھئی اے جیڑی ساڑھی داڑھی ہے اے اس کریم ہاتھ رکھیے چاہاں تیرے اے سونے چیرے تے اس کریم ہاتھ رکھ چھوڑیے اگر اے تیرا سونہ چیرہ تے اے سونی داڑھی دے ہاتھ ہووے ہاں تو نہ یہیں جواب دے چھوڑنا ہاں یعنی ساڑھی کوئی حصیت نہیں فلتو گل نہ پیا کر دا میں تیری اور اپنی بات پیا کر دا نہ اسا آئے اپنی مرضی نہ لیں جڑے نہیں بولے لگ دا ہے اپنی مرضی نہ لیں تے اگویں بولے آئے چاہاں نہ جامنا اپنی مرضی نہ لیں جہندہ توں مریدیں وہ تیرا مسہوم امام پیا فرمائے دے جب سفید کپڑے پہنو تو اپنے کفن کو یاد کیا کرو جب غسل کیا کرو تو اپنے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو جمبش دی کرو اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ ہاتھ تمہارا ہوگا لیکن تمہاری انگلی حرکت نہیں کر سکے اگلا فرمانی یا مجلس جڑی پڑھ دا پیا میرے سرداروں تیرا کریم امام پہ فرمائے دے جب تم میں تکبر آنے لگے تو قبرستانوں کا رخ کرو وہاں تمہارے سے کئی عالی عرفہ مجود ہیں جو اپنے کپڑوں پر مٹی نہیں لگنے دیتے تھے میرے بھائیوں گینے چونے دنن اگے بیٹھکتے یہ بات ہوندی پہ یا ہی سر سمردے حوالے نال میں پڑھ دے تا نماز پہین پڑھ دے تا تلاوت قرآن پہین لیکن جلے اس ساڈ مارے آ مولت نہ ملی تو پھر بہتر نہیں جڑا مولت منہ نال ہے یا نماز چوے یا تلاوت قرآن چوے یا حسین بادشاہ دی ازاداری چوے نیازی صاحب یہ میں کیسی بات کی تھی غافل بندے دے مولا کجھ نہیں لگ دے تو دنیا تے آیا ہے تو ایک کھاون پیون نہیں آیا اور تو تا خوش نصیب ہے جو تیرے کول بارہ شفار شہن ہاں بجڑے چوب کر گئے ہو کیڑا خوش نصیب ہے تیرے کول بارہ شفار شہن تیرے بارہ امام تیرے چودہ مسہوم آج دا کوئی پیر تویز لمن بندہ بن جے تو آکے میں رکھ پیا دینا تے اے دی ایو حفاظت کریں وڈہ گوشت نو کھاونہ تے توں باویں جیڑے وڈے میں زبان کو لویسیں اوہ اگو ڈھونگا وڈے گوشت در کھے سی تایا کھنے میں نہیں کھان دا کہی تا سن دا ہی بیٹھے ہو اوہ اکسی یار اتنا مانگا دور اٹھ سو روپا ہے تو کیلو تے مائے ویچ گیوشی ہو گات کے تے اے جیڑا ڈھونگا ہے میں نے دو ہزار اچ پمد ہے تو کھان دا کیوں نہیں اوزہ کے جی میں نے پیر رہاں کی آئی وڈہ گوشت نہیں کھاونہ آج دا پیر تے نو وڈہ گوشت منہ کرے تنو کھان دا تے جیڑا پی رہاں دا ہی پیرے اگلی گال پیا گردہ تھوڑے میں نے پتا تھوڑے بندے بولے سن کیونکہ گلنا سیر تُو لگ دیاں بھئی ہیں جنہیں چنگیاں پیاں لگ دیاں نا بول دے پہن تیرا کریم امام پیا فرمائے دے وہ مومن ہے کیسا کہ جس کی پیشانی پر کوئی نشان نہ ہو او جنہ دی پیشانی تے نشان ہے سجد داؤ تو بول پو ایک سلوات ایسی پڑھو تو اڈے میرے رزق چیزا فوق ہو جائے یہ ساری چیز نیتاں تے چلو بھائی جان میرا رخ تبدیل پہ کر دیں ماوہ دیاں جھولیاں تو ذکر سننا نہ لیوں اے ایڈے کریم او جدا توفے دے کے گھر آیا ابراہیم اسفہانی بیوی آکھے بسم اللہ بیوی آکھے بیوی آکھے اے ایڈے کیمتی توفے لے وین ہے کدی تینو مولاوی کا شدیتی ہے لو جی بزرگ جیڑے بیٹھو تُسا دعا کرے آئے تجوانوں تُسا توجہ کرے آئے بیوی بھائی نہیں میں لبزہ کھیا بھائی نصیم تلے کے آخری حلالی تائیں ابراہیم جلدی نال بیوی دے موتے ہاتھ رکھا دے چپ کر سندا پیئے ہی بھلا ہونے چپ کر سندا پیئے ہی ہس پہی ہس کے فیادی ابراہیم ایسا کتھے بیٹھے آئے اوزہ کے اسفہان اوزہ کے تیرا پیر سجاد کتھے بیٹھا ہے مدینہ اوزہ کے واہ ابراہیم کتھے اسفہان کتھے مدینہ کی میں سون سکتا ہے بندیاں نہیں بولنا دلے آلی دے دھرتی دے مومنہ دے کی دیاں بولنا ہے بیوی دے پاسے وے کیا دے تو کیا سمجھے ہو کوئی بندیاں دا بنے ہویا ہے اوہ اللہ دا بنے ہویا ہے ایمام اوزہ کے سامنے کہنات انجے جو میں ہاتھ دی ہتھیل لی ہوندہ امام غافل نہیں ہوندہ بابا جی امام جو میں اگو ویدہ ہے انجے امام پچھو ویدہ ہے شاید نکوی اللہ والدہ نسیت اتا فرماوی امام ہو ہوندہ ہے ادھو ماں دا سار سجدے چووے بھاوے چاند منٹ ہووے نزول کی تیاں ادھو امام دا سار سجدے چووے تو میرے سرداروں اگلا سال آیا گیا تیمتی توفے لے کے جناب مولا سجاد فرمایا میں تینو کدی نہیں آکھا بھائی رو لیکن ہون میں سجاد دا دل لے رو وی سئی آج دا کھانا میں سجاد نال کھا وی سئی بلووے تو آردہ ٹھیک ہے مولا سرکار فرمایا آ میرے ہاتھ دھوا تل تشتائی ہر وی لے دے یہ لفظ سنے ہو نہیں یہ تا ذکر قرآن نے جے لے پڑو تازہ سرکار اپنے اس پانی سٹے سرکار ہمیں ہاتھ دھوتے فرمایا ابراہیم تشت اچکے ہے حیرانو کیا دا مولا پانی فرمایا ذرا غور کر یہ غور کیتا میرے نال سفر پہ کر دیو تا یکوت احمر دا بھرے ہویا اتاشتا دوئی وار پانی سٹوایا مولا فرمایا کہ مولا پانی فرمایا غور کر تا سچے موتیاں دا بھرے ہویا اتاشتا میرے سرداروں تری وار جدہ پانی تو اس تو بیش قیمت موتی فرمایا اے دنیا چاہا لیں جیڑے ایس لفظ تے بولے انہ میں نمول لیں لیا کئی بندے تا سیر ساٹھ گئے نا جیڑے ایس لفظ تے بولے انہ میں نمول لے لے اے سرکار فرمایا دنیا چاہا لے جتنے دیر میں تیری مرضی میں سجادتوں میں مانے اے ہر شاہے جدہ لے منجے نا گھر اے تیرین بیوی نوانج کے دے کے آکھے امام پہ آدائی گھر بے کے شریف آندے گلے نہیں کری تو وہ دے منہ نا لے جیڑے نیت جان دیں چلو بچے دیر بیٹھن مطا اے نا جان دیں میں بزرگ تو سا تحید چک رہا ہے میں اس دور دا توانو معجزہ سنا ما زاکرہ امام حسین دا بڑی نیوی جی قوم دا بندہ ہا اس قوم دا بندہ ہا جس قوم تو بندے ہاں دی تک کی نہیں پوندی زاکرہ بند گیا تو میرے سرداروں ہر پاسے جی دے منجے امام حسین عزت دیتی بڑا نا بند گیا لوگا دے ہاں دی کھوڈا پڑ گیا ہے کھوڈا پڑے ناندہ پیا ہے مختار کھوڈا پڑ گیا ہے کربلا گیا علی اکبر دی جا گیرچ گیا امام حسین دی زرینو ونج کے جالیے چاہت پا کیا دے یا ایڈا نا نا دے میں آ یا داڑی دے ہاں 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 یا ایڈا نا نا دے میں آ تے یا داڑی دے اے کوئی میں اٹھارہ سو وی دیگال نہ پیا کریں دا میرے سداروں اس دور دیگال پیا کریں دا راتی ستا کربلا لیاں داڑی ڈتی ہاں ہاں اسا تا بدے ہیں چاستے اسا چاستے بدے ہیں گھروں ٹور پائیں دھییاں نار لائیں بہنہ نار لائیں اپنے ہستند نال آگائیں جی کی دے چیلم اگو آگیاں امام بارگاہ دبوہ اٹھوائیں کہیں انڈی ٹھکیڑا پڑھ دا پیا میری چائیس نہیں آیا تو حسین واسطے ہیں بول یار اگو بنا یہ یا پڑی چائیس تو کیا حسین دا من نار آلائیں اگر تو نسرت امام واسطے آئیں تو وہ تو کس نو نویک تو نویک جیڑا تیرے قبر دوارے سے اپنے واسطے مخلص ہو بھائیوں اپنے واسطے مخلص ہو اپنے واسطے تجھے دے من نار آلائے وہ دیکھو لیک مومن گیا مولا میرا رزق نہیں پیودہ سرکار فرمایا ووز ہوئے چرائے بھائی جان سرکار کے فرمایا الحمدللہ انہوں ماشاءاللہ سو ڈیٹھ سو بندہ بیٹھا ہے تقریبا سارے بھوز ہوئے چھو یہ نو مندہ ہیں او دا فرمان تاوے تے نو بچے اندھی روز ہی نال کوئی نہیں اے میں جو اتنے سفر کر کے میرا بھراہ اتنا سفر کر کے اصلا جو تو آڈے کو لانے کیس واسطے بچے اندھی روز ہی واسطے جو ازادار نیاز اندیسن ساڑے بچے پلسن او میرے سردار و بندہ اتھو بیرون ملک لگا ویندہ بچے اندھی روز ہی واسطے بندے ایڈ ایڈے سفر کر دیں نہ دھوپوے دن نہ چھاوے دن بچے اندھی روز ہی واسطے تے جیدے منہ نال ہے او پی اے فرمان دے تو ووزو اچ رہے تیرا رزق جانے یا ساہل بیعت جانے موڑ ووزو تے دساڑے کل ٹائم کوئی نہیں پہنٹری چالی منٹ لگ دا ہویا اتنا دساڑے کل ٹائم کوئی نہیں پہنٹری چالی منٹ کون لاوے ووزو تے توجہ ہے پانچ منٹ توں اپنی ذات واسطے مولا رزق کوئی نہیں فرمایا ووزو اچ رہے مولا وجہ ووزو اچ کیوں رہا فرمایا جدہ تو ووزو اچ رہا سیں تو گالی نہ کڑ سیں تو ووزو اچ ہو سیں تو جھوٹ نہ بھولے سیں تو عبادت دے ایک حسار اچ ہو سیں جدہ تو ووزو اچ رہا سیں تو ساڑے ہی قریب ہو سیں خدا دے ہی قریب ہو سیں تو میرے بھائیوں کوشش کرو مرونجنے جھوک فنا دیئے روٹی نو چوچی کوئی بھی نہیں آتا ہر نو پتہ ہے جو مرنے ایس پورے مجمج کوئی بندہ اٹھی کیا کے میں تو کوٹ دو ونج پڑھنے مولا سفر آسان کرے مولا ہر مسافر دے سفر آسان کرے میرے بھائی میاں علی تو یہ کہا جا پڑھنے نصیم عباس نے تو آڈے تے بھی کوئی ایسا دیندار بندہ کوئی اٹھے کے جا کے شاہد عارف میری گرنٹی ہے جی تو امام بارگاہ تو باہر آپنے کارتا ہی ویسے ہیں یہ اڑھائی طرح ہے بندے نو پتہ کوئی گرنٹی ہے کوتر جہنے زندگی تھی گرنٹی نہیں مڑا دے نال مخلص ہو نا جیڑا چودہ دا خالے کے تو دے نال رابطہ رکھ تیریاں مشکل آسان تیریاں پریشانی ہے اوہ جی دور ہی اور ہو گیا بھرا بھرا دا نہیں پتر پہ ہو دا نہیں مشرق تو تلو پہ ہوندہ ہے مغرب اچھ غروب پہ ہوندہ ہے دور ہوا ہے فقط ساڑھے ذرف تبدیل ہو گی دور ہوا ہے دوری ہے شکر ہے دوسر ہی بولے ہوسیٰ نہیں نہیں رزق تھی دا بات دگا لے پہلے آپ نے نال تا مخلص ہو وہ حرام کھاندہ یا حلال کھاندہ ہے تیرے کوئی کسوٹی نہیں جیڑا جیویں پیا ویندہ ہے اوہ جانے تے کبر آلا جانے جہنو توں پیا مندہ ہے اوہ جو پیا آدہ ہے تو ووز ہوئے چھ راو گالتا ووز ہوئے پی ہوندہ ہے اور میرے بھائیوں کوشش کرو ختم لمبے سفرن مولت وادی میری عبادت قبول فرماوے سارا دے مئی اگل نہ کردہ رما ہر نو پتہ موت آونی ہے آوندہ پتہ نو مہینے پہلے لگ جاندے اوہ جوانو بولو آوندہ پتہ کبلا نو مہینے پہلے جاوندہ بھائی نصیب نو منٹ نہیں پہلے پتہ لگ دا کوشش کرو اپنے چودہ نار رابطہ رکھ چودہ دے خالق نار رابطہ رکھ اپنی چس نہ بڑھا مظلوم دے منہ نالے مظلوم بن کے آیا کر ہاں رابطہ بابا جی تیرے امام کو میری سنے آئے تیرے امام کو لپوچھیا گیا مولا میں جو نماز پڑھی ہے کیوں میں پتہ لگے میری قبول ہے یا نہیں میں تو بول پہو تو انداد کے دعا کرے تو اڑے حق کے چیمام دعا کرسیں کریم پہ فرمیندیں اگلی نماز واسطے تیرا دل مچلے اگلے مسلے واسطے تیرا دل مچلے میں کس ویلے آزان آ دیئے تکس ویلے اس خالق دیادالت پیش ہونا تیرا کریم امام پہ فرمیندیں مبارک ویلے پچھلی قبول ہو گئی ہے شام کھا گئی سجاد نوم میں کلمہ حق بیان کیتے ہیں جائیں اوکھی نماز اٹھتے پڑیئے او بی بی تیرے اور میرے حق کے دعا کرسیں بلووی جوانی نصیبوی شام کھا گئی سجاد نوم مومنہ ملکہ یا شام اے بد دوئے ہاتھیں نہیں مسافرہ تیرا مہمانہ میری ذاکری واسطے نہیں اپنی حاضری واسطے ایک واری سارے بولو کیڑا ملکے بلہ ہونے میرا اللہ رولی ہوئی سیندہ ذاکرہ اے ازادار آج تیرے مظلوم دچے لمپے منہندن میں جھولی چاہ کے دعا پہ مگدان جناک ہے نا شام میرا اللہ انہوں اتنا عطا کر اتنا عطا کر کلے نہیں دھیا رلا کے انہوں گلیاں چوانجے ٹورن جتے آ دی رہیے لوگوں میں باغی دی نہیں میں نماز دی بھائی میرا اللہ میں گنے گار سب بلووی میں گنے گار سمید بسم اللہ سانو شام دی زواری نصیب فرما میرا اللہ سانو وہ مسافرہ اللہ قبرستان وکا جتے زخمی کنہ علی ستی بھئیے جیڑی وین کر کے اے بابا تیرے بعد میں نو اتنا ماریا نے جو دھیدیاں ہڈیاں پانی ہو گئی ہے بلہ ہو گئی اے ہن جا گئی ہے نا اے میرے حال بکھی ہے اے لڑ پئیے اتنا ہی کافی ہے تیری قبر واسطے اتنا ہی کافی ہے جیڑی ہے خلوص نالی تو لڑ پئیے بھائی نصیب ایک عظیم عالم دین دے جملے نعیم عباس میں ممبر تو اللہ توڑیاں پریشانیاں دور فرماوے میں اسے ممبر تو پیا پڑھنا وہ فرمین دے پہن مومنو اے تیری جیڑی ہنج ہے نا یہ اتنی قیمتی ہے اتنی قیمتی ہے خاندانی ازادار بیٹھے ہو عالم دین پہ فرمین دے نے اتنی قیمتی ہے جنو لون واسطے بطول جائی بی بی مردہ دے مجمع چاہویں دیئے جنہاں اکھ وستی رمال تل راکیا دیئے میرا زخمی بہویں میں اپنے حسین دے علاج لمنائی و دیاں ہے بابا تے جیڑی علاج لمنائی و دیاں یہ اشارہ سمجھیں پوتر جنہی جیڑی آپ بہو زخمی ہیں بلا ہونے بلا ہونے بلا ہونے بلا ہونے بھائی اللہ میرے بھائی مظفر نصیت کاملہ تا فرماوے ہر عزادار جیڑی تکلیف نہ لے اسے درات رومن دا صدقہ مولا تکلیف اندور فرماوے ملکہ شام ملکہ شام ملکہ شام ہندہ اپنے محلے بڑی نازو نام نال بیٹھئے خاص کنیز روندی آئی اتو بایدہ نالک دن عزاداروں کئی ایو جائی ہیں شہد بھائی کنیزہ ہوندی ہیں کئی ایو جائی نوکر ہوندین جیڑے بھون پی آرہے ہوندین خو جیتے ہوندین جیڑے بندہ نقشہ بڑھائی بیٹھے پہلا پہلا قدم کمرے چایا تے پلانگ چھٹا ملکہ شام ہندہ تو تو ایڈیاں دھییاں دے برکیوں ہیں جیڑے بزرگ بیٹھے ہو جیڑے بے کیا دیتے ہیں نو کہیں رو آیا ہے تو میں نو دا نا دس میں ملکہ شام بدلہ لما میری تمات بھی نالگا لے جتنے عزادار نقشہ بڑھائی بیٹھے ہو وین کر کے دیئے کہیں دے کلو بدلہ لے سین جیڑے میں نو رو آیا ہے بزار چھو رات ودہ روندہ بلہ ہونے بزار چھو رات ودہ روندہ بسم اللہ ملکہ تیرا دعویہ جو میرے مدینہ لے پیر بہو سونا قرآن پڑھ دینا حدی الحمدللہ انہاں تو سونا قرآن پڑھ دا ہی کوئی نہیں اے خاندانی عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو دعا میں اگے تو آڑے واسطے منگیاں تھوڑا جیہ نقشہ بڑھا ہوئے وے کیا دیئے مندینہ تیرے پیر بہو سونا قرآن پڑھ دن آدھی آدھی تا پہیاں انہاں تو سونا قرآن کوئی نہیں پڑھ دا آدھیے واتے گالوی من تیرے پیر قرآن پڑھ دن تا دھاڑ نال پڑھ دن برکا پا میرے نال بزارا ایک کاری وے کھائیاں تیرے پیرہ تو منزل ودھائی آندھے تیرے جھولی آلے جیونا دیئے نیزے دی چونجنو دھاڑ بڑھ آئی آندھے پڑھ دا قرآن بھینہ نال ان جڑیاں وین کار گیا دیاں پڑھ قرآن شرابی کٹھے پھے ہون واہ بھائی واہ بھائی سین راضی ہووی پڑھ قرآن میرے تک قاددہ میرے بابیں پتہ کوئی دھائی میرا پڑھ قرآن بے غیر تندہ حجوم پی عوض دھائی ایک دفعہ میرے علوی کے سارے مومن بھائی وست دے رہو دیا پترہ نال ہمیشہ آباد رہو مولتون ورشند رسک دے وے ایک واری سارے بندے میرے علوی کے اے انج ویک کے آدھی اے کے پہی آدھی اے کے آدھی پہی نہیں دھائڑ کوئی نہیں سارے قرآن دی تلاوت پہ کر دے انج کی میں ہو سکتے دلے آلے آلے ہوں تو اڈا نام ازاداری ملک دے وچ ازاداری دی وجہ تو تو اڈی دھرتی تے میں لفظ پہ آدھا قدر آلے تاگے ہی قدر کریں دے بیٹھن شاء اللہ ہمیشہ بھرکا شریعت دا ملک شام ہندہ پایا بھائی نعیم زندگی ہوئی جن دا بندہ وسط ہوئے نا اے سوے لے بندے خوش آمد تو اے نال ٹور پہن دے ستر کنیز زندے جھرمہ ٹچ ملک شام توری ایک گلی دا موڑ موڑی میری مات بھی نال گا لے ازاداروں ایک کنیز سامنے آگیا دی تھا ہی رکھے نا سانو پتے جو اے پردہ تو بی بی زینب کو لوسکھے آئے اور سامنے کوئی غیر مارا ہم بیٹھا ہے میں اے نو اٹھائیں دی یاں تور دیو ایک کنیز دے پاسے کیا دیے جھینک نڈے میں متہ کوئی رولے ہو یا ہوئے جوانی نصیب ہوئی جوانی نصیب ہوئی میں بسم اللہ کرہ سید میں بسم اللہ کرہ بزرگوں جھینک نڈے میں متہ کوئی رولے ہو یا ہوئے بس میں بھراد اترامج نصیب عباس دے اترامج اتھائیں پیمو کہندہ گئی روندی بلی ہندہ دی تو تو اٹھاویں گئی ہوں لہبے گلہ اڑاو کھی آگئی ہیں شالسینڈ تو آڈے تیرازی ہوئے امام زمانہ تو آڈے تیرازی ہوئے تھوڑا دھیان کریا ہے گلہ او کھی آگئی ہیں تو تو اٹھاویں گئی ہوں اٹھایا کیوں نہیں آدھ یہ ہندہ مانگ دعا قیدی دی شکل وے کھن دو پہلے میں مر گئی ہوں دی دلے آلے آلے ہوئے کیا دیے جدہ میں نیڑے گئی ہیں میں نولے پتہ لگ گئے کلہ قید نہیں پائنس سال دا پوتری جھولی اچھ قید میں پہلی واری منظر دیتھے لوگ پانی روندے نو قیدی رات روندہ کہی تا اولاد آلے بیٹے ہو آدھے میں پہلی واری آدھ یہ منظر دیتھے قیدی رات روندہ نکہ قیدی نکے نکے ہتھانا لکھی صاف کریں دا آدھائی جھال جھال رات رو اجڑ جو گئے آئیں واہ بھائی واہ جھال جھال رات رو اجڑ جو گئے آئیں نکہ قیدی بابے نو تسلیہ دیندہ میں پہلی میں آکے قیدی تیری حالت ویک کے دل تا نہیں آدھا میں تیرے نو حکم سنواوا میں مجبورا جڑی میرے نال آندی پہیے وہ وڈی پردہ دارے لے بھائی جتنے سجاد دے ماتمی بیٹھے ہونا او اے لبز تو آدھے واسطے پہ آدھا جڑا میں آکے نا وڈی پردہ دارے جڑی میرے نال آندی پہیے اچھا وین کر کے آدھائی سے پردے واسطے تا میں شام آگیا واہ بھائی واہ میں پردے ہندھا بڑا واقفہ میں مدت تو بعد کہیں جا آتے اپنی مرزی نال بیٹھا ازاداروں آدھائی میں والاں دا پردہ پہ بڑے نا اپنی ملکہ نو آگ گزر کر جاوے ازاداروں آدھائی والاں دا قیدی پردہ بنائی بیٹھا ہے آم ملکہ ٹور جلائیں بس بھائی دو ترے وینن بڑی مکان دیتی ہیں جایا لی دیا تے نو کسے دا موتاج نکرین بی بی دے شام اچھ زخمی ہون دا صدقہ اللہ تیرین دیند نیک نصیب کرے اللہ تو اڈے جوانا نو خیر کرے دعا کر کے ملنگ فقیر زاکر جا رہے ہیں جے نقشہ بڑھاویں تا عزتالیوں انہی اکی سفر آئی اکی شہد بھائی اکی سفر آئی ویہاڑی شہر آئی وائے بلاک میں پڑھ دا پیا ہم ایہ مسائب نہیں مباز بھائی میں پڑھ دا پیا ہم دورانے مسائب میرے مو اچھوں ویہاڑی دی دھرتی تے ایک لفظ نکلیا تے عزتالیوں سے لفظ تے بڑی مکان ہوئی جدہ دورانے پڑھائی مولا دے مدہ جان دے بزرگ زاکری جان دے اس جڑے بزرگ بیٹھے ہو جدہ دورانے مسائب کوئی لفظ عطا ہوئے اس لفظ تے سائیاں دے مو رون دیئے بھائی وسط دے گھران دے مالک بیٹھے ہو چیلم منائی بیٹھے ہو او دا چیلم منائی بیٹھے ہو جہن دا چیلم سال بعد بہنہ منائی کبر نوحان اللہ کیا دے حسین نراز نو میں جدہ تیرا چیلم آئی میری نام ہی پریشی آئی دعا ہو گئی آؤ ہن وینڈ سنو اتھے میرے مو چو بابا شہد شاہد نکلیا جو وسطی ہوئی ہندہ وسطی ہوئی ہندہ اجڑے ہوئی سجاد کو لو گزری ادھو ستویں بھلا ہونے یار بھلا ہونے وسطی ہوئی ہندہ میں بسم جوانی نصیب ہوئی وسطی ہوئی ہندہ اجڑے ہوئی سجاد کو لو گزری ادھو ہندہ ستویں قدمتے گئی ادھو تیرے پنجویں امام جو نقشہ بناویں بابے دی جھولی چو سر چایا بابے دی رات بھری داڑی چو بھی تے باکر مولا ہک وین کی تا بڑے نیاز مند لوگ بیٹھے ہو بڑے ازادار بیٹھے ہو جو شامے لوگو تا میں مولا دا وین پیا کردا تور دیو ہندہ دے پاسے دے کیا دین باباو کیڑی شامے جہن دی ملکاؤں تیری کنیز ہندہ ہیں غیرہ تالیوں تور دیو ہندہ دے قدم رک گئے نا دیے باویں تاو جڑ دی پئیاں قیدی دے بال میرا نا جان دن غیرہ تالیوں پچھلے قدمت واپس ہو یادی السلام علیہ کا ہو یا ایوہ العصیر قیدی میرا سلام سیدہ دے نراز نوہیں ہکوار وات سلام کر آدی السلام علیہ کا یا ایوہ المریض بیمار میرا سلام ہو سیدہ دے نراز نوہیں ہکوار وات سلام کر آدی قیدی سلامہ واسطے سکھ دا ودا ہے سیدہ دے میرا تالہ کو سخاندان نہ لے اللہ اسلام بھی جہن دے آدی عباد کیڑی مجبوری ہے ہی بار بار سلامہ دے کیوں آدھے نقشہ بڑھاویں تاگلہ تا روڑا لیے سجاد فرمین اس واسطے آدھا جڑا سلام واسطے ہاتھ چین دیے تیری آت دے انگلی ہے چیک مندری ہے جڑی کا غریب دیا آدی آکھیں تالہ دے سیدہ دے پھار سکھ دیئے انگلی مگا دے آوازان دے پھار سکھ دیئے انگلی مگا دے آوازان دے تو بھلینا ہے میرا ہاں لہویں دے غیرہ تالیوے کیا دیئے تارف کروا تو کتھو دا وسدہ ہے آ میرا باروہ مولا انہا زاداران دگوہ بارا غیرہ تالیو سیدہ دے تو مستور ہے مکمل تارف کروا مطا تو تھا کونجے اتنا دے سیندہ آج دا وسدہ ہے تیرے جائے میری آدائیا دائیا دنا مائی آئے مٹی تے بہ گئیے ہاتھ بان کے پیادیے کتھو دا وسدہ کہے دیئے کیڑا وقت دیوائے ہی ہے یاہ دے میں جو پیڑی دائی رہی ہے کیا تیدا نہ ہاتھ کیوں بنے نہ ہاتھ کیوں بنے نہ دیئے میں جو پیڑی دائی رہی ہے کیا تیدا نہ مسجا دے سیادہ دے تیرے پیر دعا بے دو بھلا انہیں بھائی بھلا انہیں بھائی سوڑا استقبال کی تنے ختم ہو گئی میرے اس سے دی آج دی مجلس ہکمٹ حوصلہ ہکمٹ حوصلہ بھائی نصیم ادھا مٹمنگدہ جڑا پاک لگی ایس اے میرا پیر سجاد او میری آسینی غیرہ تالیوں بھرے بزار برکہ لہائیس خاندانی ازادار بیٹھو ننگے سر دربا اور دوی چاہیے ازاد تالیو یزید ملاؤں دی نگاہ پہ یہ تخت چھٹا ہے آدھے میری غیرت ننگے سر برکہ کی دیئی ویڑ کر گیا دیئے آگے لاوہ تیرے آ برکی آلو کی تی بی بی زینبہ کہے دے آو بین چادر دے آدھے میرا Trump